جی ناظرین تو آج ہم لوگ آئے ہیں جی کار اوکشن مارکٹ میں فرنڈزیو یہ کار آٹو زون ہے دبائی راسل خور میں تو یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل شیٹی کے بلکل ساتھ ہی ہے اتنی کوئی دور اس کی لوکیشن تو ہے نہیں تو ہم لوگ ابھی آئے ہیں جان جپان پہ کار فور یو پہ اور یہاں پہ کافی زیادہ گاڑییں بلکل کھیلیں گے ہوکر کھیلی ہوتی ہیں جسٹ مائنر سکریچیز بغیرہ یا مائنر ڈینٹ کے ڈینٹ وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے تو اتنا اور کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ان پہ تو زیادہ وقت آپ کو نہیں ضائع کرنا پڑے گا اگر آپ پانچ ہزار سے دس ہزار دنوں میں کوئی اچھی گاڑی دوننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں اور اپنی من پسند گاڑی دونے ہیں تو یہ بھی ایک میرے سامنے کھڑی تھی ویڈز ریڈ کلر میں اس میں مجھے اتنی کوئی زیادہ خرابی نظر نہیں آئی جسٹ اوکی ہے اور میں بھی مائنر سکیچز تھے اس کے فرنٹ ڈینٹ پہ فرنٹ والے بونٹ پہ تو ان چیزوں کو آپ مدہ نظر رکھے کوئی اچھے والا کار ایکسپرٹ لاؤ کے یہاں سے اپنے اندازے کے مطابق ایک اچھی کار یہاں سے پرچیز کر کے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیوٹا کی آپ کو ایک اور کار دکھا رہے ہیں اس کا انٹیریر بھی کافی نیٹ ان کلین نظر آ رہا ہے اور باہر سے بھی کافی زیادہ صاف ہی نظر آ رہی ہے تو ویڈز ہی ہے یہ بھی ٹیوٹا کی موڈل پرانا ہے تو اس کے پیچھے آلٹو کھڑی ہے وائٹ کلر کی مطلب کہ میڈ رینج میں کافی زیادہ کارز ان کے پاس آویلیبل ہیں اور بندل میں ان کے پاس ٹوک پڑا ہوتا ہے اب اس کے فرنٹ پہ بونٹ پہ الکا سا کہہ لیں کہ ڈینٹ ہے باقی فرنڈز یہ کار آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل نیٹ ان کلین ہے اور یہ ہے جی سوزوکی کی آلٹو جو کہ ابھی ریسنلی دوزار بیس کے بعد کے جو موڈلز آئے ہیں ان میں پرانے موڈلز بھی ادھر کافی زیادہ پڑے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ پہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو یہ لوگ وہ بھی منگوا کے دیتے ہیں بندل یہ کار ایسی ڈینٹلز ہوتی ہیں کہ جن کا ایکسیڈنٹ گیرہ ہو جاتا ہے اور اس پہ اگر لوگ سیل کر جاتے ہیں کیونکہ پیسز تھوڑے زیادہ لگتے ہیں تو ان کے پاس کیونکہ سپیئر پارٹس کافی زیادہ پڑے ہوتے ہیں مارکٹس میں تو یہ لوگ ان کو ریپیئر کر کے اسی پنانی کار کو نیکار میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایک ریزنیبل امانڈ میں یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہے جی سوزوکی کی سویفٹ بلیک کلر میں اندار سے آپ کو دکھاتے ہیں جی انٹیریئر اس کا دیکھ لیں نیٹ ان کلین ہے ڈیش بورڈ فرنٹ پہ سٹیرنگ دیکھ لیں اس کے بعد سیٹس کی کوٹنگ گیرہ پوشش گیرہ بھی ہوئی ہے اس میں اس کے جی خرابی دیکھتے ہیں جی کدھر آیا تو یہ دیکھ لیں یو اے کون سا ہے دوزار دس ایاروں موڈل آئیے سمجھ لیں اس کے بعد اس کے بیک کہہ لیں کہ بمپر پہ تھوڑے سا ڈینٹ تھے تو ہنڈر پرسنٹ تو آپ کو چیز ٹھیک نہیں ملے گی کہہ لیں کہ سیون ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کو گاڑی اچھی مل جائے گی اور نیٹ ان کلین مل جائے گی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پریورٹیز کے ہیں آپ نے کس مقصد کے لیے اپنی گاڑی یوز کرنی ہے تو جو جو بھی آپ کی پریورٹی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس مقصد کے لیے آپ گاڑی لینا جاتے ہیں وہ سوچ کے آئیں ایک اچھے والا مکینک گاڑی کا ساتھ لے کے ہیں اس کو گاڑی آپ موقع پہ چیک کروائیں موقع پہ چیک کروایا کہ اس کا ریٹ کروائیں ریٹ کروا کے آپ گاڑی پر چیز کر لیتے ہیں یہ منی پجارو ٹائپ کھڑی ہے اس کو بھی آپ کو انٹیریر بغیرہ سب کوئی دکھاتے ہیں یہاں پہ فرنڈز ڈیلی کے ساتھ سے نا صبح ان کی ہوتی ہے آکشن ڈیلی ساتھ سے آٹھ بجے تو اگر آپ صبح آ جائیں گے تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو باقی دن میں بھی یہاں پہ آ کے آپ پر چیز کر سکتے ہیں لیکن آکشن میں اگر آپ کو اچھی گھڑی مل جاتی ہے تو آپ آگے اس کو سیل کر کے بھی اچھا خاصا پروفٹ مارجن حاصل کر سکتے ہیں تو پریفر یہی کروں گا اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے نا ویک ڈیز میں منڈے سے لے کے سیچڑے تو یہاں پہ رسل خور ایک کار آکشن مارکٹ میں دبائی آٹوزون کے نام سے انہوں نے بنائی یہ مارکٹ تو یہ دبائی آٹوزون ٹو میں ہے یہ پوری مارکٹ آٹوزون ٹو میں نیو کارز ہوتی ہیں یہ ٹو میں ہے جی یہ پرانی گاری ہے وہ کوئی رپیئر شیئر کر کے اور ایزنیبل ماؤنٹ میں سیل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بھی آلٹو ہے ایک ریڈ کلر میں بہت بیاری نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی وائٹ میں نظر آ رہی ہے اور یہ آگے جی سزوکی سویفٹ بلو کلر میں تو بہت نیٹ انڈ کلینز بھی گاری ہیں مجھے یہاں پہ کچھ نظر آئی ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ساتھ ایکسپرٹ ہو جو پروپر ویل اینڈ ویج چیک کر لے گاڑیوں کو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ابھی اس کے اندر لسی ڈیو گار ابھی انسٹال آ سکتی ہے کونسی اورگینٹیشن آپ اندر کروانا جاتے ہیں کس مقصد کے لیے آپ نے گاڑی یوز کرنی ہے تو ہر ایک گاڑی تم آپ کو کھول کے نہیں چیک کروا سکتا لیکن یہ ویڈے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سٹا کہہ لے کہ اتنا سٹف پڑا ہوا ہے اتنی گاڑی ہیں کہ آپ تھک جائیں گے لیکن گاڑییں یہاں پہ ختم نہیں ہوں گی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کار فور یو جان جپان کافی زیادہ نام ہے ان کا اوورال دبائی میں کہ یوزڈ کارز کی سیلنگ اور پرچیزنگ کرتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا ایک لوگوں کو وینس دینا لوگ کہتے ہیں کہ دبائی میں گاڑییں بہت سستی ہیں گاڑییں باقی سستی ہیں لیکن نیو کارز تو مہنگی ہی ہیں لیکن یوزڈ کارز آپ کو تھوڑی سی مائنر ایسیڈنٹس کے ساتھ کہہ لیکن مائنر سکیچز کے ساتھ آپ کو سستی مل جاتی ہیں تو یہ آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں دبائی آٹو زون ٹو گیٹ نمبر سے آپ نے انٹر ہونا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اس کو گجے کا لائک شیئر اور سبسکرائب